موسیقی تیسرے دن کی اس یوگ یاترہ میں ہم آگے بڑھیں پوجھے یوگ رشی مہارچ کی سننیدی میں اس سے پور ہمارے پنچاتی بڑا کڑا ہوگا سین کے مہانت شرطیت رغمونی جی مہارچ کچھ شبدوں میں اپنا آشیر ویچن پوجھے مہانت جی مہارچ بولیے سچے دربارے کی جائے ادا سینہ چاریے جگت گروہ سری سریچند بھگوانی کی جائے ترمب کے سر بابا کی جائے گودہ بری ماتا کی جائے ہمارے پرم پوجھے پرم سنمانی پرم آدھرنی شریف ست پنچ پرمی سر پنچائتیا کھڑا بڑا ادا سین کے مہام اللے سر شامی کارسنی گروہ سرنان جی مہارچ پرم پوجھے پرم سنمانی پرم آدھرنی جوگری شی بابا رام دیو جی مہارچ پرم پوجھے پرم سنمانی پرم آدھرنی مہارے مہام اللہ سر کتام نیشی سوامی گنانن جی مہاراج یہ سب صدگرو کی قریفہ ہے بے گئر صدگرو کے قریفہ کے بے گئر اب لوگ یہاں پر بھی راجبان نہیں ہو سکتے صدگرو نے دیکھو من من کی سانتی دیتے اس صدگرو کا ہی قریفہ کا فعل ہے اس کی قریفہ بے گئر من کو سانتی نہیں ملتے لیکن صدگرو آپ کے لئے آگے بھی پریاس کرتے ہیں کبھی اس کے لئے آپ لوگ چنتن کرنا چنتہ میں نہیں چنتن میں جائیے گا جس سریر نیروگی کعیہ ہو اگر آپ کے جیون میں نیروگی کعیہ ہے تب ہی من کو سانتی ملیں گے تب ہی سنتوز ملے گا اگر سب کچھ ہے دنیا کی ساری سوک آپ کے پاس ہے اور نیروگی کعیہ نہیں تو سب کچھ بیکار ہے بھی دوتے ہیں آپ نہ لیے کچھ نہیں ہوتے سند کن کے لئے تب کرتے ہیں یہ دھرتی ماں کے لئے میں زیادہ کچھ نہ بلتے ہوئے میں ایک سبتہ جرور کہوں گا یہ بھارت بھومی ہمارے تب و بھومی ہے ریسی منیوں کے بھومی ہے اس دیس میں جو آج بیدہ اسرم بنتے جا رہے ہیں یہ دیس کے لئے ایک بہت بڑی احساب ہے ماتا پتہ کو بچے نہیں سمال سکتے جس مچے کو ماتا پتہ نے کیسے سمالا ہے اگر سنسار میں ماں نہیں ہوتی تو جگت نہیں ہوتا اگر ماتا نہیں ہوتے تو دیوتا لوگ بھی کہاں سے آتے سند بھی کہاں سے آتے آج اس دیس میں بڑی احساب ہے بڑی درباگ ہے جو پٹرا سن کھول رہا ہے بلکل نہیں ہونا چاہے میں سوچتا ہوں اس پنڈال میں ایسے کوئی نہیں ہوں گے لیکن آستہ چینل کے ماتھم سے پوری دیس دنیا میں جو جا رہے ہیں اس کارک کرم میں دیکھ رہے ہیں تو قریبہ ایک کم میلا سے ایک میسیج آپ کے لئے ایک سندیس ہے پلیس آپ جائیے اپنے ماتا پیتا کو سنمان کے ساتھ اپنے گھر لے کے آئیے اور ماتا پیتا کو جس نے بھی پیتا آسرم بھیجا ہے وہ کسی مندر میں جاؤ کسی گرو دوارہ میں جاؤ کہیں بھی جاؤ کہ ادنا بھی مدھا لگڑو پرمادما کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے تو آپ جا کے ماں کی چرن دھولو پیتا کی چرن دھولو کس سے چرن دھولو گے گنگا جل سے نہیں اس سمیں گنگا ماں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے گناہ اب نہیں کرے ہو تو آپ نے نیتروں کے آسو سے جا کے آپ ماتا پیتا کا چرن دھولو کوئی دیوی دیو پیتا ماں آپ کرے نہ کرے آپ کے ماتا پیتا جرور آپ کو ماں کر دیں گے جائیے آپ کے ماتا پیتا کو سلمان کے ساتھ لے آئیے اے جیون کا آپ کی بڑھتاپ ہے اور سادھنا ہے اب لوگ مندیر جاتے ہیں دھاروک کارکرم میں اگر ماتا پیتا کے آپ کی جرورت ہے اگر مندیر جا رہے تو ماتا کا سیوہ کریے مندیر جانے کی جرورت نہیں ہے میں مندیر کے خلاف نہیں ہوں پہلے ماتا پھر پیتا ان کی سیوہ میں اس کی جو اندر آدمہ سے آپ کی دعا دیں گے وہ دعا 33 کروڑ دیوی دیوپا کے درسن کے برابر ہے تو میرا انہوں آپ لوگ سے آستا چنیل کے مطلب سے ایک نمیدن ہے ماتا پیتا کا سیوہ کریے ایک جہدنی بھدہ آسرم کھلا آیا اس دیش میں بند ہونا چاہے بند کا مدلک گھر میں ماتا پیتا کا سیوہ ہونا چاہے اے میرا ایک آج سندے سے میں زیادہ نہ کہتے ہوئے پناہ لوگ کے لئے ترمبک سربابہ کے چرن میں پارپنا کرتا ہوں آپ لوگ کے پریبار میں سوپ اور سانتی بنا رہے سری نیروغ رہے اور پرم پیتا پرمیسر ست گروہ کا کرپا آپ کے اوپر ہمیشہ اس طرح سے امرید کی برسہ ہوتے رہے میں اسی کے ساتھ اپنے بانی کو بھرام دیتا ہوں اوم سانتی سانتی سان خوب ایک بار پھجے مہارا شری راجندردازی مہارا جی کا سب کیور سے بہت بہت ابھی نندن اوم نمو گو بھیاہ میں اتینت ہرش کا انہوہ ہو رہا ہے بابا کہہ رہے تھے بھی کہ سری موڈی جی نے کہا اچھے دن آنے والے ہیں اس پراتہ کال کی ویلہ میں ارنو دائی کی ویلہ میں آپ سب کو سادھن کرتے ہوئے دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے نہیں یوگ سادھن کے دوارہ اور اس سندر ویائیم کے دوارہ تو اچھے دن آ گئے جب تک بھارت ورش کی پویتر دھرتی جو گو میں گو موتر سے سنچت ہوا کرتی تھی گو خور رج سے پنیت ہوا کرتی تھی گائیوں کے رمہن کا سور جہاں گونستا تھا دھری منتھن کا شبد اور دودھ کی دھار کڑنے کا شبد جہاں گونستا تھا وہاں آج گوونش کا کرن کرندن ہو رہا ہے جب تک اس دوش کی نبرتی یہاں کی دھرا سے نہیں ہو جاتی ہے تب تک اچھے دن آنے والے نہیں ہیں اچھے دن آئیں گے تبھی جب پہلے اس دوش کی نبرتی ہو پربہاو سے پرماتما اپنی سمپرون شکتی اپنے سنتوں میں اوتریت کر دیتے اتنی اوچائی پر پہنچنے کے بعد اتنی سہستہ اتنی سرلتہ اتنی ونمرتہ نشت یہ بھگوان کی اہیت کی کرپہ ہے اور گرو جنوں کا کرپہ پرساد ہے آج بابا نے کتنی سندر بات کہی کہ گرو کل میں ادھین کال میں چار گھنٹے نتی گو سیوہ کرتے تھے وہ گو سیوہ کا پربھاؤ آج سارا اس روپ میں دیکھ رہا ہے آج یہ ایک بھارت ورش کی بششت تم بیووتی جنہیں ہم یاگ یوالک کلپ کہیں اتھوا وششت کلپ کہیں ایسے پوزی شری مہراجی جن کا بیوہار اور جن کا ادھیات اپنے سروچ سکھر پر پردش تھے جن کی پرتی کریا ہم سب کے لیے آدرش ہے سکھ شاگ رہن کرنے یوگ ہے اور ہم سب کا سوہ ہے کہ مہراجی کا عبیبھاو کتو ہم سب کو پراب کریں ہمیں بھی اتنی پرسندتہ ہے پوزی بھابا مہراجی سے ہردے سے جڑ گئے اس سے ہمیں اتنی پرسندتہ ہے کہ ہم اس کو وانی سے کر نہیں سکتے بہت آوشیر ہے سنتو دشنتی چکشون سی سنتو دشنتی چکشون سی بہیر ارکس سم سنتو سنتو آتما آمی بچو پوزی شی کرشن کرپا دھام بھالے مہراجی ان کے پاون نردیشن میں بڑی سہستا بڑی سرلتا بڑی سومیتا پوروک سری کارشن کم ہمیلا سویر میں سم پورونا آئیوزین کم سے کم پرتے کم میں کارشن کم میلا سویر میں بابا کم سے کم پانچ دن کا یا بیسے سویر 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 پرم سویر 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 بیلکشن تا مہراجی یہ ہے کہ یوگا بھیاس کے پرشکشن کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ سویر بھی ہوتا یوگا سیا لکشنم بکشے یوگا سیا لکشنم بکشے سویر سندر پاتمجے منو ینای و بدنا پرسن یات سات پتھم یوگا تاتپری کیا ہے بہت سندر بات ہے بھگوان کے چرنوں تک پہنچنے کا سب سے اتکرشت سب سے سہج اور سب سے سرل پدھتی کا نام ہے یوگ منو ینای و بدنا پرسن یات سات پتھم من پرسن پروروک بھگو پرات پرات پر اگرشر ہو جائے آتما ساکش کار کے پتھ پر اگرشر ہو جائے اور مہارات جی بلکل صحیح بات ہے دھرمارت کام موکشان آروجی مول مت مم شوست شریر میں شوست من کا نواز ہوتا ہے شوست شریر میں شوست ان تک کرن ہوتا ہے اور با بار وار ہم سب کو سندیش دیتے ہیں کہ شوست شریر کرو یوگ رہو نیرو شوست شریر بینہ یوگا بھی پرابت نہیں ہو سکتا ہم بھی کبھی بھگوان کرپا کریں پتنجلی میں رہ کر بابا کے نکٹ رہ کر کچھ دن شریر بھی کم کریں گے آج راشتر کا سو بھاگ ہے ایسے ایسے مہت پورش سند بھگو بھی و بات بلکل پکی ہے لوگ کہتے تھے کہ بابا اتنا اسرم کر رہے ہیں اتنا پریتن کر رہے ہیں اور ہم سچی بات بتائیں ہمارے اپنے من میں تو بہت پیڑا تھی جس سمیں بہت سنگرس کی استثیتی تھی ہم کو لگتا تھا جو ہو نہ ہو سو ہو نہ ہو نہ ہو پر بابا کی اپستتی بھارت ورش کے لئے بہت آوش ہے ہمارے لئے بابا کا سماج میں راشتر میں سدیر کال تک وراج مان رہ کر سیوا کرنا یہ ہمارے لئے اتینت مہت پور نہیں تو جو کار اسمبھو لوگوں کو لگتا تھا آج وہ اسمبھو ہو رہا ہے آج مہار اب کیول بھاشن میں نہیں رہ گی سودیشی کرانتی جو ہے بھگوان نے بابا کو مادھیم بنا کر سودیشی کرانتی کو بھارت ورش کے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے سارو جنین بنا دیا ہے پرتیک یقی تک پہنچ گیا سائد کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں پتنجلی کی اوشدھیاں نہ ہو کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پتنجلی کی سیمپو شابن نہ ہو توتھ پیسٹ نہ ہو اور ہم تو کبھی توتھ پیسٹ کرتے ہی نہیں تھے پہلے تو دات ان کی یہ بہت سمیہ تک اب پرواس میں رہتے تو اتنی جلدی سب جگہ سو دہ ہو نہیں پاتی لیکن جب سے توتھ پیسٹ کرتے تو گاندھی جی کا ایک سپنا تو بھگوان نے بابا کے دوارہ پورن کر آیا ہے اب دوسرا سپنا دوسرا نہیں اس کو ہم پہلا کہیں کیونکہ شری مہاتمہ گاندھی جی کہتے تھے جس دن دیش شوط انتر ہوگا کلم کی پہلی نوک سے گوبد پر پورن پرتیبند لگائے جائے گا وہ سپنا بھی بابا کے نیترت میں پورن ہوگا ہم سمرپت بھاو سے بابا کی سیوہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم نے پوچھا تو نہیں ہے لیکن اتنا پریم پورن ادھکار پتھمیڑا مہاراجی پر بھی رکھتے ہیں اور ان پوجے مہا پورشوں کے جرنوں میں بھی نیویدن ہے بابا سندھ ہو جائیں گے سندھ تو ہے لیکن جس دن بابا گورکشا کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے داس بھی پتھمیڑا مہاراجی بھی اور سمپورن سند سماج شری کرشن کرپا دھام والے مہاراجی شری رمیلتی والے مہاراجی اور جرتی سے گورکشا کلنگ دور ہو جائے ہم لوگ بہت آسانویت ہیں آسابادی ہیں ہمارا درشن ہی آسابادی ہے نراشابادی درشن نہیں بھگوان ترم کے اس طرح سے پرارتنا کرتے ہیں کی راشتر کے سیوک راشتر کے انعیق راشتر کے ہت کا چنتن کرنے والے ورطمان پردھان منتری انہوں نے چناؤ کے پورو بھاشنوں میں جو کچھ کہا تھا بھگوان ترم کے سور اسے انہی پانچ ورشوں میں پورن کر دیں ایسی ہم بھگوان ترم کے سور کے چرنوں میں پرارتنا کرتے ہیں گائے ہندو ویدک سناتن سنسکرتی کی گریمہ ہے مہیمہ ہے اس کے سندکشن کی ہماری پدھتی میں آوشکتہ ہے اتنا نہیں ہے سمپورن مانو جاتی کے سندکشن کے لیے گوان ستا سرکشت ہونا سندکشت ہونا اچنت آوشک چاہے وہ کسی بھی مت کا انیوائی کیوں نہ ہو اور یہ ہم کھل کر کہیں تو سمپورن پرماتما کی بنائی چیتن اچیتن پرکرتی کے سندکشن کے لیے گوان سکا سندکشن اچنت آوشکتہ دیکھئے گائے کی سب سے بڑی مہیمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں بھومی راپو نلو وائیو کھم منو بدھی ری وچا اہمکار ایتیم میں بھنہ پرکرتی رشتدہ اس اشتدہ پرکرتی میں پرتھوی جلتے وائیو آکاس جو ستھول پرکرتی ہے اسے تو گائے شدھ بناتی ہی ہے بہت اونچی بات یہ ہے کہ سکشن پرکرتی میں بکار آنے پر ستھول پرکرتی بکار یکتہ ہوتی من بدھی اور اہمکار اس کا کشرن کرتا ہے اس کا وناش کرتا ہے تو گائے کی بڑی مہیمہ یہ ہے کہ وہ ستھول پرکرتی کا سودھن تو کرتی ہی ہے من بدھی اور اہمکار کو بھی شدھ کرتی ہے یہ گائے کی بڑی پرکرتی ہے ہم انہی شبدوں کے ساتھ پوج بابا کے چرنوں میں شری مہاراج جی مہاراج جی چرنوں میں سب برام منوں کے یتیوں کے چرنوں میں بھگوات بھاو سے بندن کرتے ہوئے اپنی وانی کو بھگوان کے چرنوں مغیرام دیتے ہیں بھگوات بھگوات بھگوات